دوستو آج میں پاکستانی پسے پردہ اس گلوکارا کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ساٹھ اور ستر کے عشرے میں اپنی گائیکی کے اروج پر تھی اور ان کی ایک وجہ شورت یہ بھی بنی کہ انہوں نے زیادہ تر گانے ماضی کے مشہور و محروم گلوکار احمد رشتی کے ساتھ گئے تھے اور ان کے دو گانے لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیے وہ پاکستان کے شہر فیصل آباد جو ماضی میں لائل پور ہوتا تھا وہاں سے یہ سوچ کر لہور آئی تھی کہ اپنی آواز کے سہر سے دلوں کو تسخیر کرے گی اور پھر ایسا ہی ہوا اور وہ آگے چل کر پاکستانی پسے پردہ موسیقی کا ایک نام اور ستارہ بن کر ابری پاکستان کی مایناس گلوکار احمد رشتی کا اصل نام نسیم نازلی تھا اور وہ نونومبر انیس سو انتالیس کو فیصل آباد میں پیدا ہوئی تھی انہیں کام عمری سے ہی گلوکاری کا شوق تھا انہیں گلوکاری کی ابتدائی تربیت اپنی بہن سے ہی حاصل کی تھی انیس سو پچاس کی دہائی کی بات کریں تو مالا بیگم اپنی بڑی بہن شمیم نازلی کے ساتھ موسیقی کی دنیا میں اپنے نام کی شمع روشن کرنے کے لیے فیصل آباد سیل ہو رہی ان کی بڑی بہن شمیم نازلی نے ملک کی وحد خاتون موسیقار ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا ہے اور ان کی بڑی بہن پاکستان ریڈیو پر گاتی بھی تھی یہی وجہ تھی کہ مالا بیگم اپنی بڑی بہن کے ساتھ اکثر ریڈیو پاکستان لہور کا وزٹ کرتی رہتی تھی اور ان کی بڑی بہن شمیم نازلی یہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن مالا بیگم گلوکارا بنے اور انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کی بھرپور تربیت کی اور پھر مالا بیگم نے اپنی واز کے سہر سے زمانے کو اپنا گرویدہ بنا لیا مالا بیگم کے عروج کا دور 1961 سے لے کے 1971 تک رہا جس میں انہوں نے بہت بڑی تداد میں آلہ پائی کے گیت گئے دوستو مالا بیگم نے 600 فلموں میں سینکڑوں گانے گئے اور اپنے وقت کے تمام نامر موسیقاروں کی دونوں کو اپنی آواز کے کالم میں ڈالا اب بات کرتے ہیں اس فلم کی جس میں مالا بیگم نے بحثیت گلوکارا پہچان حاصل کی اس فلم کا نام تھا عشق پر زور نہیں اور فلم عشق پر زور نہیں ہی میں ان کی گائے کی پہچان بنی اور گانے کے بول تھے دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے جب اس وقت کے سامین نے اور فلم انہوں نے یہ گانا سنا اور دیکھا تو سننے والوں نے بہت زیادہ ان کے آواز کو اپریشیٹ کیا پاکستان کے مختلف ریڈیو سٹیشن ان کے گانے کو بجاتے تھے اس کے آواز وہ پاکستانی فلمی سنت پر چھا گئیں اور ساٹھ کی دہائی میں وہ اردو فلموں کی سب سے مقبول گلوکارا بن گئیں جنہوں نے بڑی تداد میں سپر ہٹ گیت گئے پاکستان فلم انڈسٹری کے ذرخیز دور میں مالا بیگم کو نوجہاں کے بعد دوسری بہترین آواز ہونے کا عزاز حاصل رہا مالا بیگم اپنے دور کی ایسی گلوکارا تھی جو مغربی پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی یکسہ پسند کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ بنگالی فلم سازوں کی بھی وہ بطور پلے بیک سنگر پہلی ترجیح میں شامل ہوئی تھی ادھاکار رحمان نے اپنی فلم درشن کے لیے ان کی آواز میں ہی ایک گانا ریکارڈ کیا تھا جو کہ فلم درشن کے دوسرے گانوں کی طرح بہت مشہور ہوا اور گانے کے بول تھے آپ کے زیادہ تر گانے مرہوم شمی مارا اور ادھاکارا زیبہ پر فلمائے گئے تھے دوستو مالا بیگن کی ازواجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے فلم ساز آشک بٹ سے شادی کی تھی اور انہوں نے اپنا پروڈکشن ادارہ بھی بنایا ہوا تھا اور اپنے پروڈکشن ادارے کے تحت ہی انہوں نے فلم بہارے پھر آئیں گی اور انہوں نے اپنے پروڈکشن ادارے کے تحت بہارے پھر آئیں گی فلم کو پروڈیوس بھی کیا تھا جس کی موسیقی ان کی بہن شمیم نازلی نے دی تھی دوستو پاکستان کی یہ مروف گلوکارا نے اپنا آخری گانہ مرہوم اخلاق احمد گلوکارا کے ساتھ 1989 میں گیا تھا گلوکارا مالا زیگن کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فالج کا سامنا تھا اور کافی عرصہ تک وہ ہسپتال میں زیر علاج بھی رہی جس کی وجہ سے انہیں مالی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا اور قرائے کے مکان میں رہنے لگی اور پھر آخر کار 6 مارچ 1990 کو وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی مالا بیگم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی جب ان کے چاہنے والے ان کی آواز سنتے ہیں تو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی مدر آواز میں کھو جاتے ہیں آخر پر ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین ہمارے سبسکرائبر کو مالا بیگم کا کون سا گانا پسند ہے کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیس سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے